کتاب لکھی ہے ایک شخص نے جس کا نام ہے کرشن لال کرشن لال چکوال کے علاقے کا ایک ہندو تھا پاکستان بننے سے پہلے اور کرشن لال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ السلام علیکم السلام وعلیکم السلام مرحبت اللہ سر میں مسئل کے ایک بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جہاں اتنے جھونٹے کتاب نبی کے دور بدعودار آ جاتے ہیں تو وہاں میں اگر کوئی امام مہدی کا نام دے کر آتا ہے تو ہم اس کو ججمنٹ کیسے کریں گے کہ امام مہدی ہے کہ امامہ کی نشانیاں ہیں سب کچھ ہے لیکن جس طرح سے ابھی محمد ناسے میں جو کی دعویت خود سے دعویت ہم نے نہیں کیا بڑھ یہ کہ ان کے بارے میں آپ کی دوسریق آگیا کہ بی بھی ہی ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے لوگا کوئی بھی کباب دیکھیں جی بہت اچھا سوال ہے اور میں سب سے پہلے تو اپریشائٹ کرتا ہوں کہ کھل کے سوال کرنا چاہیے جو ذہن میں آئے بات بجائے کنفیوز ہونے کے سو جزاک اللہ نورین بہن آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ ہے کہ الفاظ کو اچھے اندہ جو سوال ہے اس کے لئے اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جیسے آپ نے کی ہے ماشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ سوال کرنا چاہیے جو ذہن میں بات ہو اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے نورین آپ کا کہ میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں ریکارڈنگ کے لئے کہ نورین نے سوال یہ کیا ہے کہ نبوت کے بھی جھوٹے دعوے دار بہت سارے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بلکہ ملتی ہے کہ دجال سے پہلے تیس جھوٹے قذاب آئیں گے اور ان میں سے ہر کوئی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس طرح جھوٹے قذاب آتے رہے ہیں مسیلمہ قذاب تھا پھر ہمارے اس علاقے میں مغلام احمد قادیانی ملون قذاب تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں بلکہ مہدی کے دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ آتے رہتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جب سچے مہدی آئیں گے کہ وہ کون ہوگے تو اس میں دیکھیں میں پہلے بھی کچھ چکوں پر کہہ چکا ہوں میں پھر کلیر کر دوں کہ امام المہدی کو ہم نہیں پہچان سکتے یہ بات آپ سمجھ لیں impossible امام المہدی کو نشانیوں سے پہچاننا impossible ہے انچی ناک تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے چوڑی پہشانی تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ نے کہا بالکل صحیح کا خواب تو کسی کو بھی آ سکتے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص امام المہدی ہوں گے یہ شخص امام المہدی ہیں یہ تو پتا چل جائے گا کیوں اس وقت بیدہ میں زمین دھسا دی جائے گی آسمان سے آواز آئے گی یہ سارے معاملات تو ہوں گے پھر تو کلیر ہو جائے گا کہ یہی امام المہدی ہیں لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ امام المہدی ہوں گے تاکہ ہم ان کے بہترین اولین ساتھیوں میں شامل ہو سکیں یہ impossible ہے کیوں اس لئے کہ جیسے میں نے کہا انچی ناک کسی کی بھی ہو سکتی ہے چوڑی پشانی کسی کی بھی ہو سکتی ہے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آم انسان کو بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ کلام کر سکتا ہے اپنے بندے سے لیکن سورت شورہ کی ابھی ہم نے آیت نمبر ایک آون آپ کو سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پردے کے پیچھے سے ہجاب کے پیچھے سے کلام بھی فرما سکتا ہے تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی سپیسیفک شخص امام مہدی ہے سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ ناک آؤٹ سٹریٹیجی لگائیں کچھ چیزیں ہوں گی تو وہ شخص امام مہدی نہیں ہوگا سب سے پہلی بات کہ وہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں امام مہدی ہوں تو ناک آؤٹ ہے جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں وہ امام مہدی نہیں ہے کیوں حدیث میں آیا ہے کہ جب مدینہ میں وہ شخص ہوگا تو لوگ اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ یقیناً آپ امام مہدی ہیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بلکہ کتاب الفتن کی تو میں ابھی روایت پڑھا تھا تو اس میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ میں تو انساری ہوں میں تو ہوں ہی نہیں اہلِ بیعت میں سے اور اس طرح سے یعنی وہ ایسی بات کر دیں گے کہ لوگ بلکل ان کو چھوڑ دیں وہ اس قدر اس چیز سے ریلیکٹنڈ ہوں گے اس کو نہیں ایکسپٹ کریں گے اور پھر وہ مکہ میں جائیں گے وہاں پہ بھی ایسی ہوگا پھر مدینہ آئیں گے پھر ایسی ہوگا پھر واپس مکہ میں جائیں گے پھر وہاں پہ زبردست ہی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی تو سب سے پہلے ناک اوٹ کے تحت تو یہ ہے کہ جو دعویٰ کر دیں وہ نہیں ہے اچھا اب بات یہ آجاتی ہے کہ دعویٰ تو پھر ایمان لائے وہ کیا کسی چیزوں سے لائے نشانیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل البیت کو بتائی گئی وہ سوری اہل کتاب کو بتائی گئی تھی نشانیاں تو اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ ہی نہیں تھی وہ تو اہل کتاب تھے جنہیں پتا تھا کہ کھجوروں کی زمین میں کھجوروں کی سرزمین میں ایک شخص آئیں گے اور وہ ان کی یہ یہ نشانیاں ہوں گی اور ان کی تو ان کی مہر نبوت ہوگی اور یہ ساری باتیں ہوں گی تو وہ تو اہل کتاب کو پتا تھی اہل مکہ کو تو پتا ہی نہیں تھی پھر کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے حضرت مسعب بن عمیر ایمان لے آئے عمر فاروق ایمان لے آئے علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کیسے ایمان لائے یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن پھر اللہ کے فضل سے ایک واقعہ وہ اس سے یہ بات مجھے سمجھ آگئی ہمارے گھر میں کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کا نام ہے منظ ظلمات علی النور وہ کتاب لکھی ہے ایک شخص نے جس کا نام ہے کرشن لال کرشن لال چکوال کے علاقے کا ایک ہندو تھا پاکستان بننے سے پہلے اور کرشن لال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ بچپن میں سکول جب جاتے آتے تھے تو ان کے ساتھ مسلمان بچے بھی جاتے آتے تھے تو بحث ہوتی تھی بچوں میں کوئی کہتا تھا کہ ہندو مت ٹھیک ہے کوئی کہتا تھا مسلمان جو مسلمانوں کا مذہب ہے وہ ٹھیک ہے تو ایک دن ایک بچے نے کرشن لال کہتا ہے کہ مجھے کہہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ تم نہ ایک کام کرنا تم نہ میرے ساتھ چلنا ایک مسجد کے امام صاحب ہیں ان کے پاس ان سے پوچھتے ہیں کس کا مذہب صحیح ہے تو کرشن لال نے کہا کہ چلو چلے جاتے ہیں اس میں کیا ہے تو وہ سکول کا بچہ تھا وہ کرشن لال چلا گئے کسی کے پاس تو اب وہ جو بھی صاحب تھے ان کے ذہن میں بات تھی وہ سمجھ گئے کہ کرشن لال واقعی ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے کہ واقعی اسلام سچا ہے یا ہندووں کا مذہب سچا ہے تو انہوں نے ایسے کہا کہ تم ایسے کرنا کہ رات کو سونے سے پہلے نہ تم روز دعا کرنا کہ اے بھگوان اگر تیرا دین سچا ہے تو مجھے سمجھ عطا کردے اور اے اللہ اگر تیرا دین سچا ہے تو تُو مجھے بتا دے کہ تیرا دین سچا ہے وہ کرشن لال ایسی کرنے لگیا کرشن لال کرتا رہا کرتا رہا کرشن لال نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ پر اسلام قبول کروایا اور یہی نہیں کرشن لال پھر کہتا ہے کہ میں گیا واپس انہی صاحب کے پاس انہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو ان صاحب نے یہ نہیں کہ اب تم اسلام قبول کر لو ان صاحب نے کہا اچھا تم یہ معاملہ ابھی جاری رکھو دیکھتے ہیں ابھی وہ کرشن لال کہتا ہے کہ میں پھر ایسے ہی کرتا رہا ایسے ہی کرتا رہا حتیٰ کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت ہوئی اب وہ کرشن لال جو ہے وہ بھاگتا ہوا اور وہ جب بھی اس کو موقع ملا وہ دوبارہ ان صاحب کے پاس گیا اب ان صاحب نے کرشن لال کو اسلام قبول کروایا اور ان کا اسلامی نام رکھا گیا غازی احمد رحمت اللہ علیہ اور بچپن میں میں چھوٹا تھا تو یہ ہماری مسجد میں آئے بھی تھے انہوں نے جمعہ بھی پڑھایا تھا غازی احمد صاحب میں ان سے ملاوا بھی ہوں اور یہ وہ صاحب ہیں جن کو اس طرح سے جنہوں نے اسلام قبول کیا اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہیں یا نہیں اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور اگر اس دنیا سے پردہ فوت ہو گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے تو میں تو یہی کہتا ہوں دیکھیں اگر تو کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہمارا یا ہمیں کوئی اس چیز میں کوئی ہم نے میٹریل بینیفٹ لینا ہوتا تو ہم آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں بھئی ہم بالکل نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں خاص کر یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے مانگے اللہ سے دعا کریں کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں میں اگر میرے ساتھ میں دیکھتا ہوں کال پہ ایک ہے ساد منیر نہیں ہے بھی ساد منیر یہ یوکے سے ہیں ان کی ابھی مجھے کال آئی ہے میرے خیال میں آٹھ دس دن ہوئے ہوں گے یا پندرہ دن ہوگے ہوں گے آٹ آف نو ویئر ان کی مجھے کال آئی ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں اپنا ویٹس ایپ نمبر بھی یوٹیوب پہ دیتا ہوں کومنٹس میں انہوں نے کہا کہ اویس بھائی آپ کی ویڈیوز میرے نظر سے گزرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ آپ لوگ یہ پتہ نہیں کس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں کیا چکر ہے اور وہ ایوائٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے ایک سال کی بریک رہی پھر اچانک دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز ان کے سامنے آنے لگیں تو دس ٹائم انہیں بالکل دل نے گوائی دی کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں محمد قاسم اور اویس نصیر کی جو باتیں وہ صحیح ہیں تو میں یہ نہیں کہتا دیکھیں اگر آپ اکل کے گوڑے دھڑائیں گے دلیل کے گوڑے دھڑائیں گے تو پھر آپ کو حق نہیں ملے گا جس طرح اہل مکہ کو نشانیاں نہیں تھی پتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کھول دیئے تھے جس طرح غازی احمد کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اس نے کافر ہوتے ہوئے اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سچا دین دکھا دیا ہم تو مسلمان ہیں آئیں ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ اویس جھوٹ بول رہا ہے اور یہ محمد قاسم کے خواب جھوٹے ہیں تو ہمیں اس فتنے سے بچا بلکہ یہ بھی دعا کریں کہ اس فتنے کو نیستو نابوت کر دے لیکن اگر یہ سچ بول رہے ہیں اویس سچ بول رہا ہے اور محمد قاسم کے خواب سچے ہیں تو یا اللہ ہمارے دل کو یہ بات سمجھا دے یا ہمیں خواب میں بتا دے جیسے یا اللہ تجھے منظور ہے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے اگر تو یہ سچے ہیں تو پھر ان کا ساتھ دینا بنتا ہے اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو پھر ان کی مخالفت بنتی ہے اور میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ ہمیں روکیں لیکن ایسے نہیں اپنے اکل کے گھوڑے کہ یہ صاحب کہ یہ عویس جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں اب وہ صاحب اب اگلے روز مجھے مسجد میں ملے تو وہ مجھے کترائیں بڑی مشکل سے میں جا کے ان سے ملا تو انہوں نے بڑی موٹی موٹی بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے نہ کیا تھا وہ صاحب نہ تو وہ بس نہ مجھے بہت ڈرونہ خواب آیا اب ان لوگوں سے بچنا ہے تو بہت بہت میں کام کے رہ گیا تھا بس وہ اس طرح اوائیڈ کر کے مجھے چلے گئے میں نے ان سے جاتے جاتے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے استخارہ کیا تھا یا کچھ اور کیا انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے ایک بزرگوں نے وظیفہ بتایا تھا وہ کیا تھا میں نے میں نے کہا میرے بھائی دیکھیں جو چیز مسنون ہے وہ کریں اب وظیفہ کی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ اس کے اندر شیطان جو ہے وہ اس کے بعد آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتا یا کچھ ایسی بات تو آپ مسنون کام کریں اللہ سے دعا کریں ایک تو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ استخارہ کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو آپ کو حق دکھائے گا تو بلکل ہم میں یہ نہیں کہتا کہ بس بلکل ہمیں ہی فالو کریں اللہ تعالیٰ سے حق مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائے گا سوری آپ کا انسر کافی لمبا ہو گیا نورین ہوفیلی آپ کو انسر مل گیا ہوگا